نمازکار سفاگت ہے آپ کا عزی بزنس میں میں ہوں دیپک ڈوبھال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی خبر آپ کا فائدہ کیا ہم ترقی کے ایسے پڑھاؤ پر کھڑے ہیں جہاں پروڈکٹیوٹی بڑھانا پراتھ مکتا ہونی چاہیے دراصل انفوسیس کا سرستھاپک نارہن مورتی نے پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے یواؤں کو ہفتے میں ستر گھنٹے کام کرنے کا سجاب دیا ہے ان کے اس بیان نے دیش بھر میں سنگرام چھیڑ دیا ہے اسے لے کر کارپرٹ جگت دو حصوں میں مڑ گیا ہے کچھ ان کے بیان کا سمرتھن کر رہے ہیں تو کچھ لوگ اسہمت ہیں ایسے میں آج ہم اسی مدد پر چرچہ کریں گے نارہن مورتی کے ستر گھنٹے کے منتر کے مائنے کیا ہیں کیا یہ سجاب بھارتیہ پریپریکش میں پرکٹیکل دھراتل پر کیا یہ صحیح ہے سجاب کیا یہ پرکٹیکلی پاسیبل ہے اور اس کے پیچھے کہنے کا مطلب یا مقصد کیا ہو سکتا ہے اگر ایسا ہو تو پھر صحت جس سے جڑی بھی بہت سارے ریپورٹس آ چکی ہیں کہ زیادہ کام سے پروڈکٹیویٹی تو چھوڑی ہے صحت پر بھی اس کے وپریت اثر پڑتے ہیں پھر ان کا کیا ہوگا ان چنتاؤں کا کریں گے وستار سے بات خاص مہمانوں کے ساتھ لیکن پہلے ریپورٹ دیکھ لیجئے انجینیرنگ ہو یا میڈیکل یا فیسی اے یا سیویل سرویس جیسی پرتیسپردھی پرکشاہ ہیں سفلتہ پاننی کے لیے یوباؤ کو روزانہ 12 سے 14 گھنٹے تک پڑھائی کرنی پڑتی ہے یہ مہنت رنگ بھی لاتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن جیسے ہی انفوسیس کے سنسطھا پک نارائن مورتی نے یوباؤ کو ہفتے میں 70 گھنٹے کام کرنے کی بات کہی دیش میں اس کے سکاراتمک اور نکاراتمک پکش کو لے کر بحث چھڑ گئی لیکن پہلے سمجھنا ہوگا کہ آخر نارائن مورتی نے ایسی باتیں کہ سندھر میں کہی اور کیوں کہی دراصل انہوں نے کہا کہ گلوبل ایکنومی میں پرتیسپردھا کرنے کیلئے یوباؤ کو تیہ سمیسے ادھی کام کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے بھارت کی تلنا چین جاپان اور جرمنی سے کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی ورک پڑکٹیوٹی یعنی کاری اتبادکتہ ان دیشوں کے مقابلے کم ہے ایسے میں انہوں نے وکسید دیشوں سے ٹکر دینے کے لیے انڈیان یوت کو ہفتے میں ستر گھنٹے کام کرنے کی سلحہ دی جیز ڈابلو گروپ کے چیئرمن سجن جندل نے نارائن مورتی کی باتوں کا کھل کر سپورٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کو سوپر پاور بننے کے لیے زیادہ کام پر زور دینا ہوگا اس کا اثر ہمیں دو ہزار سیتالیس میں دکھنے لگے گا کیب اگریگیٹر اولا کے سی ای او بھاوش اگروال بھی چاہتے ہیں کہ یوت روزانہ بارہ گھنٹے کام کرے اگر اس پر عمل ہوا تو بہت کم سمیہ میں دیش ترقی کے اس پائیدان پر ہوگا جہاں دوسرے دیشوں کو پہنچنے میں کئی سال لگ گئے حالانکہ کچھ لوگ نارائن مورتی کی باتوں سے اس احمد بھی دیکھیں بزنس ٹرانسفورمیشن لیپ تلاوی کی سی او راجش پدمنابن یوت کو گھنٹوں میں باندھنے کے خلاف دیکھیں وہی پروپٹیک یونیکون نو بروکر کے سی او امیت اگروال کے مطابق ادھک گھنٹے کام کرنے سے آؤٹپوٹ پر اثر پڑ سکتا ہے ایڈلوائس میوچل فنڈ کی سی او اور ایم ڈی رادی کا گھتا نے اس بحث کو نئی دشا دے دی ہے انہوں نے کہا کہ کئی بھارتی محلائے گھر اور آفیس کے بیچ تال میل بٹھاتے ہوئے دشکوں سے ہفتے میں ستر گھنٹے سے ادھیک کام کر رہی ہیں وہ بھی کسی اوور ٹائم کے ڈیمانڈ کے بغیر لیکن اسے لے کر سوشل میڈیا پر کوئی چرچہ نہیں ہوتی ہفتے میں ستر گھنٹے کام کو لے کر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ورکنگ آر بڑھانے کے لیے یوت کو اپنی دن چریہ میں نیوٹریشنل اور ہیلتھی ڈائیٹ لینی ہوگی ساتھ ہی بھرپور نیند کے ساتھ نیامیت ایکسرسائز کو بھی دن چریہ میں شمار کرنا ہوگا وہی ڈاکٹرز نے یہ بھی چنتا جتائی ہے کہ زیادہ کام کرنے سے کرمچاری ڈائیبیٹیز سوائیکر یا سپونڈیلائٹیز جیسی لائف سٹائل ڈیزیز کے شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ دن چریہ بدلے گی تو لائف سٹائل میں بدلاؤ آئے گا خان بان کے عادتیں بدلیں گی یہ صحت پر بھاری بڑھ سکتی ہے فیلحال تو دیش کو آگے بڑھانا ہے تو یوت کو اپنے کام کو لے کر دو قدم آگے کی سوچ رکھنی ہوگی تب ہی ہم کہلائیں گے ویشوگرو بیرو ریپورٹ زی میڈیا بہتی خاص مہمانوں کا پینل آج ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے سب سے پہلے چرچہ کی شروعات کرنے سے پہلے پریچہ مہمانوں کے ساتھ کرا دیں آپ کا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ستیش ستی جی جو کی جانے مانے مارکٹنگ برینڈ اور کورپرٹ ایکسپرٹ ہیں بہت بہت سفاغت ہے ستی صاحب آپ کا ہمارے شو پر ہمارے ساتھ ہیں منیرا لولیوالا بزنس ہیڈ ہیں ٹیم لیز ڈیجیٹل کی بہت بہت سفاغت ہے منیرا اور ہمارے ساتھ ہیں سونی کا ایران مینجنگ پارٹنر مارچنگ شیپ ایچ آر کانسلٹنسی بہت بہت سفاغت ہے آپ کا بھی سونی کا ہمارے شو پر میں سب سے پہلے چرچہ کی شروعات ستی صاحب آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں ہم اکثر اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کام کرتے وقت ایک ورک لائف بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے اس کے ایڈگیٹ پروڈکٹیوٹی آؤٹپوٹ ڈیڈلائن سکل ڈیولپمنٹ برن آؤٹ اس طرح کے بہت سارے ایشیوز تیرتے ہیں لیکن ناران مورتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ورک سمارٹر کا جو کانسپٹ ہے وہ بھول جاؤ کہہ رہے ہیں کہ آپ ستر گھنٹے کام کیجئے پاسیبل ہے سر اور آپ کی رائے سپر کیا ہے دیپک جی سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے سبھی درسکوں کو میرا تہے دل سے بہت بہت نمشکار یہ ایک بہت ہی جولنت آز کی اس چرچہ کو ایک اپنے ہندو ساسر کے نیتی سلوک سے آرم کرنا چاہوں گا یہ ہے بہت سے آپ کے درسکوں نے آپ نے سبھی سنا ہوگا کہتے ہیں کہ ادھمین ہی سدھیان تھی کاریانی نہ منو رہت ہے نہ ہی سکتش سنگھش پرمیشن تھی مکھے مرگا یہ ہے نیتی کا سلوک آز کی چرچہ اور آنے والے یواؤں کی کارشیلی ان کی کشمتہ ان کی محنت کو ایک دشا جرور دے گا ادھم کی پریبھاشا بہت سالوں پہلے کہی گئی ہے کہ بینا ادھم کے ایک بیٹھے وے شیر سوتے وے شیر کے مکھ میں بھی مرک پرویش نہیں کر سکتے اگر ہم اس بات کو ایک بڑے ویاپک دائرے میں دیکھا جائے تو یہ سولہ آنے ست ہے کہ ادھم کا ہارڈ ورک کا پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ کا کوئی دوسرا اور اپائے نہیں ہے ادھم ہارڈ ورک پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ کے ساتھ سبھی باتیں آتی ہیں جو آپ کی ابھی ریپورٹ میں دکھائی گئی کہ ہاو ڈو وی منیج ہم اپنی ویلنس کو کیسے منیج کریں ہیلتھ کو کیسے منیج کریں ایموشنل مینٹل فیزیکل ہیلتھ اس سبھی کے ساتھ آتی ہے لیکن یہ سب ایک سب سیٹ ہیں اوورال ہارڈ ورک کے ہارڈ ورک کے ساتھ جوڑی ہوئی باتیں ہیں پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ کی جب ہم اپنی تلنا وشو کے پرتشتد دیشوں سے کرتے ہیں جیسے کی چائنا کوریا ساؤتھ کوریا امریکہ یورپ کے کئی دیش ان سبھی دیشوں کے پرانی پیڑی نے جرور کسی نہ کسی ایریا میں اور یا کہا جائے کہ سبھی چھیتروں میں زبردست محنت کی ہوگی جس کا نتیزہ آج ہے کہ آج ہم ہر چیز کے لیے پاشتت جگت کی طرف دیکھتے ہیں ہندوستان نے بھی بھارت نے بھی کئی چھیتروں میں بخوب محنت کی ہے اور اس کا نتیزہ آج ہم سپیس ریچرچ میں دیکھتے ہیں جہاں کی سپیس ریچرچ میں انڈیا کی سیٹلائٹ کندے سے کندہ ملا کر کے سائنس اور ٹیکنولوجی اور انویشن میں وشوہ کے دوسرے دیشوں سے یا تو برابر ہے یا ان سے کئی معینوں میں آگے بھی ہیں اسی پرکار سائنس اور ٹیکنولوجی سیر یہاں پر ایک بحث یہ ہو رہی ہے کہ لانگ آرز آف ورکنگ آخر کیسے ہارڈ ورکنگ ہے اور کم سمیہ میں اگر کوئی ویکتی اس کام کو کر لے رہا ہے اتنی ہی شدت کے ساتھ کر رہا ہے اتنے ہی سمرپن کے ساتھ کر رہا ہے تو پھر وہ ہارڈ ورک کی شرینی میں کیوں نہیں آرہا ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جب تک آپ ستر گھنٹے کام نہیں کریں گے تب تک وہ ہارڈ ورک نہیں ہے آپ ہارڈ ورکنگ نہیں ہیں دیکھو میرے میرے خیال سے دیپاک جی اس چیز کو ہمیں شبدوں کے مادھیم سے پرے ہٹ کر کے ایک بڑے براڈ اسپیکٹرن پر دیکھنا ہوگا اگر کوئی انٹیلیکچول کار کم سمیہ میں کیا جاتا ہے effectively تو آپ اس کو گھنٹوں کے مائنے میں نہیں تول سکتے لیکن اگر آپ اسی چیز کو دوسرے پٹل پر دیکھیں گے جس پرکار آپ چائنہ کی productivity پر employee اور پر human productivity range کو آپ دیکھیں گے تو ہندوستان سے کئی آگے ہے تو آپ کو یہ ایک ہی تراجو کے پلڑے پر سبھی چیزوں کو نہیں تول سکتے ہر چھیتر میں تقنیکی labor industry intellectual اسے دیکھنا ہوگا میں آگے بڑھتا ہوں عمیت کمار اگروال بھی ہمارے ساتھ جو چکے ہیں سی او ہے نو بروکر کے بہت سپاگت ہے امیت آپ کا بھی اس سے پہلے میں بہت ہم کس طرح سے شرینی کو لیا جائے ستر گھنٹی کی پوری پرکلپ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے میرے حساب سے چاہے نسٹر مورتی ہو یا کوئی بھی ان کے انسار جو سکشم لیڈرز ہیں ہمارے دیش کے وہ میرے خیال سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو تین ہصوں میں سمجھ جائے ان کی بات کو یا کسی بھی اس پرکار کے لیڈرز کو ایک جو ہم سمیں دیتے ہیں ورگ دے میں کیا اس سمیں کا ہم اتباہ تک جانچ رہے ہیں ایک تو یہ ہوا دوسرا منوش یا جو ایمپلوئی ہے وہ اپنی یوگیتہ اور اپنی سکشم کے انوصار اس کام کو کیا ادیش ختم کر رہا ہے اور تیسرا کاریاں کو جو پورن کرنے کا پربھاؤ ہے وہ کیا کمپنی کے گولز اور ارگنائزیشن کے ایکسپیکٹیشن کے حساب سے میرے خیال سے یہ تین چیزوں پر زیادہ دھیان دینا چاہیے دوسری ایک جو لابانچ ہوتا ہے ڈیموگرافک ڈیویڈن جیسے ہم کہتے ہیں اس میں بھارت کی پرابٹی ہوئی ہے یہ ستھتی دو ہزار پچھ پن سے لے دو ہزار چھپن تک کے آس پاس رہی گی جہاں پہ بھارت کا ورکن ایج پوپیلیشن دو ہزار تیس میں اپنی ستھاریہ کو پورا کرے اور اپنی کریہ یا کام کرنے کی کریہ ہے اس کو بدلے میرے خیال سے دیشا اس طرح ہے اب اس میں چاہے آپ 70 گھنٹے کام کرے یا آپ اپنے productivity کے حساب سے کام کرے یہ ہر ایک اگر ایمپلوئی کو ملکے اس کو سٹرٹیجیز اشنی گروور کا میں دیکھا ان کا ایک لائن جو لکھا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ینگ سٹرز کی لیزینیس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پایا اور ہر کوئی آرطا ہمارے ینگ سٹرز کام نہیں کر رہے جتنے گھنٹے ان کو کرنا چاہیے وہ attitude نہیں ہے یہ اس observation سے آپ سہمت ہیں اور آپ کا اپنا take بھی ضرور بتائیں جی میں تو مرطی سے کمپلیٹلی ڈیسیگری کرتا ہوں اور یہ بہت ہی سویٹ شاپ ٹائپ کی کمنٹ ہے میرا تو کہنا یہ ہے کہ خاص کا service economies میں جو ہماری ہماری انڈین اکنومی ہے اور ہم لوگ تو خود ہم نو broker چلا ہوں which is a service based start up output matters much much more seven تو آپ ہاں جو آپ کام کر رہے اس سے finally output کتنا ہو رہا ہے ہر کسی منوش کی ایک ability دن بھر میں کام کرنی کہ اگر آپ دن میں دس بارہ چودہ گھنٹے کام کریں گے تو آپ intellectually alert کتنے گھنٹے ہیں اور اس کے بات بچے وے ٹائم میں آپ بس بوس کو دکھانے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ سچ میں contribute بھی کر رہے ہیں ہاں میں یہ جرور ڈسکلیمر ڈالوں گا کہ ہمیشہ ہر کسی کے ہم نے جب نو بروکر کمی سٹارٹ کری تو جلکل 70 آرز بھی کام کیا اور ہمیشہ کریئر میں آپ کوئی بورٹ اگزام آپ کا آرہا ہے کوئی ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے لیکن اس کو چھوڑ دیں تو life is about balance and work is about output تو output آپ نے کتنا دیا وہ جیلور میں یہ بولوں گی کہ ہم اگر words پہ نہ جائیں exact words پہ 70 hours میں تو یہ بولوں گی کہ کسی بھی type کا extreme ٹھیک نہیں ہے چاہے آپ 70 hours a week کی بات کریں یا آپ 4 days a week کی بات کریں I think یہ ایک output driven decision ہونا چاہیئے اور یہ ہر company to company industry to industry and person to person depend کرے گا کہ جو expectation ہے company کی میں کتنا کام کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں اور مجھے کیا output دینا ہے I think ان سب چیزوں کو balance کر کے یہ decision لینا چاہیئے number one number two جو میں industry کا reaction دیکھ رہے ہوں I think وہ بہت semantics کے ساتھ کھل رہے کہ 70 hours a week سکتا ہے نہیں سکتا ہے they are taking it to mental health burnout I think we should look at what is being said what is the purpose of the statement being made by somebody who has created something very great and not get into semantics and rhetoric on one side you know it is all about taking our country to a level of greatness and what should be the approach towards it and I agree that you know like Amit said that if somebody has to really achieve something in short bursts of time everybody has to put in that hard work and in short bursts of time all of us have worked for 70 80 hours a week but for a sustained period of time it اور 70 گھنٹے کام یا 70 hours of work in a week اب یہ کسی پریچے کا محتاج نہیں ہے یہ term کیونکہ سب جگہ اس پر باتچیت ہو رہی ہے اور ہر طرح سے ہو رہی ہے سادی صاحب آپ کے پاس یہ آنا چاہیں گے اب سوال وہی ہے کہ کہاں یہ جا رہا ہے کہ جب ایک سٹارٹ اپ کرنے والا جب کوئی پروموٹر ہو یا اونر ہو اس کے سندر میں تو یہ فٹ بیٹھتا ہے کہ اس 70 گھنٹے کام کریں جیسے ایلون مسٹ تو 70 گھنٹے کام کرنے کی بات کہتے ہیں تو ان کے سندر میں سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ اونرز ہیں یا جو لوگ اپنا سٹارٹ اپ کر رہے ہیں بہت ایک ایمپلائی کے سندر میں یہ بات زیادہ لوگوں کے گلے نہیں اتر رہی یہ دیکھئے آپ جیسا میں نے اس چرچہ کے سروات میں کہا کہ آپ اس وشائے کو کس نجریے سے دیکھتے ہیں اگر آپ ایک اس کو ماتر ایمپلائی کے نجریے سے دیکھیں گے تو آپ ایک اس کو بڑی ہلہ گلہ کے ساتھ آپ بول سکتے ہیں کہ ارے بھائی 70 گھنٹے کیسے کام ہوگا لیکن اگر آپ اس کو ایک لارجر پرسپیکٹیو ایک بڑے پردے پر آپ دیکھتے ہیں جہاں کی ہندوستان بھارت کی ایک گول ہے کہ بھائی 2047 ہمیں ایک وشوگرو اور ایک گلوبل ایکانومی بننا ہے تو ہمیں گلوبل ایکانومی میں already established countries کے ساتھ بہت زبردست ٹکر کے ساتھ کام کرنا پڑے گا ناران مورتی کے اس بیان کے بعد جو میں سوشل میڈیا پر ریاکشنز دیکھ رہا تھا ان میں سے ایک ریاکشن یہ تھا کہ انفوسیس جو ان کی کمپنی ہے انہی میں اگر آپ ایک انٹری لیول ایمپلائی کی سیلری دیکھیں گے تو ساڑھے تین لاکھ روپے سالانہ ہے اب آپ ساڑھے تین لاکھ روپے سالانہ پر ستر گھنٹے کام کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں تو ایک سوابھاوک روپ سے ایک آکروش تو دیکھے گا سر تو کیا ہم ستر گھنٹے پرتی ہر ویکتی کو ستر گھنٹے کام کرانے لائک ماحول یا پارش رمک بھی دے رہے ہیں یا نہیں یہ ایک اچھا آپ نے شبد یوز کیا کہ ہمیں ماحول ایک انفراسٹرکچر اوورال انفراسٹرکچر کے اندر سبھی چیزیں سبھی پیرامیٹرز انوارڈ ہیں اور جب آپ انڈیا کے ٹیلنٹ کو یہاں ہندوستان بھارت سے جا کر کے پاسچات امریکہ اور یورپ میں جا کر کے دیکھتے ہیں تو وہی کام ہم ایک ڈیفرنٹ مائنڈسٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں وہ مائنڈسٹ کے ساتھ آؤٹپٹ پروڈکٹیوٹی انہانس کرنے کے لئے اوورال انفراسٹرکچر پر بھی گوھر کرنا پڑے گا اور میں بہت پوجیٹیو ہوں کہ جب یہ چرچہ آج ہوئی ہے تو آنے والے سمجھ میں سبھی چیزیں اپنی روپ ریکھا لیں گی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا لارجل گول ہے اس کے لئے ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی کیپیبلیٹیز کو اور ایکسپلور کرنا پڑے گا بار 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 بات کی جاتی ہے مونیرہ میں فڈا فٹ سے ہارا ہوں آپ کے پاس بار 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 بات کی جاتی ہے کہ صاحب امریکہ میں تو ایسا ہوتا ہے یہ وہی امریکہ ہے جہاں پر اٹھارہ سو چھیاسی کا شرمک آندولن ہوا تھا جہاں پر ہم نے پندرہ پندرہ سولہ سولہ گھنٹے جو مزدور کام کرتے تھے ان مزدوروں کو آٹھ گھنٹے پوری دنیا میں کام کے ادھکار ملے اسی امریکہ سے ملے اسی پششم سے ملے یہ مزدور دیواز پششم کا دیا ہوا ہے سوہبھاویک روپ سے مزدوروں کے خون پسینے کا آندولن وہ تھا لیکن سمجھنے پر بادھے تو ہوئے اب اسی پششم کا حوالہ ہم دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ صاحب بھارتی ہیں تو کچھ کامی نہیں کر رہے ہیں تو یہ کہاں کا سوچ ہے میرے خیان سے یہ جو پریبھاشا ہے ہم کی اس پریبھاشا میں اس کو لے رہے یہ وہ ہے دیکھیں چاہے کام آپ ستر گھنٹے کر رہے یا سات گھنٹے یا آٹھ گھنٹے آپ اس کریا کو کیا کمپلیٹ کر پا رہے ہیں ون پروڈکٹیو مینر چاہے وہ سٹارٹ اپ کو رامج جی نے کہا سٹارٹ اپ کے دوران کافی ساری اورگنیزیشنز جنہوں نے ستر گھنٹے کیا اسے زیادہ بھی کام کیا ہوگا جبکہ کتنے ایسے سٹارٹ اپ سے جنہوں نے ستر گھنٹے کام نہیں بھی کیا ہے یہ matter کرتا ہے کہ آپ اپنے structure اور organization کی goals کو کس طرح align کرتے ہیں دیکھیں as an employee ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا ہم اپنے کام کو monitor کرتے ہیں جو میرا output ہے آج کی تاریخ میں output کی responsibility کس کی ہے company کی اکیلے کی یا میری as a worker کی جب یہ responsibility joint ہو جائے گی تب میرے خیال سے output بہتر ہوگا آپ اس کو بہتر manage کر سکیں گے اور monitor کر سکیں گے تو سوال یہ ہے کہ جو ہم ڈال رہے ہیں جو ہمارا ہماری یوگیتہ کے حساب سے جو ہمارا ہماری جو سنکشہ ہے اس کے حساب سے جو ہم ڈال رہے ہیں اس کا output کس کو benefit کر رہا ہے آپ نے قدارن دیا کہ Infosys کے جو employees ہیں ان کی salary اس طرح کی ہے کہ آپ اس salary کے level کے لوگوں کو expect کریں گے کہ وہ دن کے 12-14 گھنٹے کام کریں سوال اس چیز کا نہیں ہے سوال ایسے دیکھے کہ کیا آپ اس unit کو complete unit کو 70 گھنٹے کس طرح سے rotation میں چلا سکتے ہیں یہ بھی ایک option ہے اور کافی ساری IT companies نے اسی options میں 3 shifts کے کام لیے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کا rotation 70 گھنٹے سے بھی زیادہ ہے تو جو کام ہے وہ صرف ایک employee کے لیے 70 گھنٹے نہیں ہے یہ ایک call out ہے organizations کے لیے HRs کے لیے اور جو work profession اور اپنے employee کی work life balance کو کس طرح سے realign کریں گے تو یہ ایک important جیسے امیت ایک counter argument اس میں یہ آتا ہے ہمیشہ سے جیسا کہ ستھی صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے goal ہیں 2047 تک developed country کا تمگہ حاصل کرنا اب اس کے ساتھ تو جو ہمارا موجودہ productivity ہے جو ہمارا mindset ہے کام کرنے کا اس سے کام تو نہیں چلے گا تو آپ 70 نہ سہی لیکن کچھ کچھ تو آپ کو ایسا کرنا پڑے گا کہ level up ہو آپ دیکھیں کیونکہ وہ ابھی spark نظر نہیں آتا یہ counter argument آتا اس پر آپ کا take سر تو دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے یہ تو کافی mathematical بات ہو گئی کہ اگر کوئی دیش 70 گھنٹے کام کرے گا تو دیش آگے جائے گا compare to وہ دیش یورپ جو چار دن کام کر رہا ہے تو بات کیول وہیں کی نہیں ہے اب اس میں تو اور کوئی اس پہ counter argument کر سکتا ہے کی jobs کتنی ہیں انڈیا میں کیا main problem کیول output کی ہے کی انڈیا میں main problem بیروزگاری کی بھی ہے تو وہ بھی اپنا discussion ہے میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شکی نہیں کہ جتنے بڑے نائند مورتی ہیں اتنا شام میں سے کوئی بھی نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بڑے آدمی نے کوئی بات بول دی ہے تو اس کو ویسا ویسا مانا جائے اور نہ ہم یہ بول سکتے ہیں کہ انہوں نے 70 گھنٹے بولا ہے تو 70 گھنٹے کو چھوڑ دو اس کونسیٹ پر ڈسکس کریں بھی 70 گھنٹے وہ انہوں نے کہا ہے تو اس ہی پر ڈسکس کیا جائے جائے جو انہوں نے کہا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جیسے ہم نے بولا کہ start-up اپنے فاؤن کری کوئی امپورٹن کام کیا تو لوگ کرتے کام آپ میکنزی گولڈ مین سیکس ایسی کمپنیز میں دیکھ لگ کرتے 70 گھنٹے کام لیکن پھر ان کو اس کے بدلے میں مہنتانہ بھی ملتا ہے ان کا روائی بھی آئے اب اگر ہم اگر ہم اور آپ لوگ اپنے ٹیم میٹس کو جن کی ایک نور سیلری ہے ان سے 70 گھنٹے کی ایکسپیٹیشن کریں اور اس کے بدلے میں سیڈنٹری لائف سٹائل سے ان کی ہیلتھ خراب ہو جائے تو دیش کو آگے بڑھانے میں اور لوگوں کا شوشن کرنے میں کیا فرق رہے گا مطلب میرا خیال ہے لوگ ڈاؤن کے ترنت بعد میرے خیال سے 20 سے زیادہ ایسے دیش تھے جہاں پر برن آؤٹ کی پر ڈسکشن ہو رہا تھا جہاں پر ایکسٹرا لانگ آس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا تھا اور فور ڈیز ویک کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا تھا بیلنس اگر ہم کو سٹرائک کرنا ہوا تو پھر وہ کیا ہوا بیلنس دیکھیں ایسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی بھی ایکسٹریم ٹھیک نہیں ہے اور ہم کسی بھی ایکسٹریم کو مینڈیٹ نہیں کر سکتے چاہے آپ 4 ڈی ویک کی بات کیجے چاہے آپ 70 آورز آئیے آفیس اور اس میں بھی ایمپلوئیز نے جب ان کو واپس آنے کے لئے مینڈیٹ کیا اور کافی کمپنیز نے لے آف بھی کیا جنہوں نے آنے سے منا کیا یا پھر ان کے انسینٹیوز کاٹے یا ان کی سیلریز کاٹے تو یہ جو مینڈیٹ ہو رہا ہے کسی بھی طرح کا پورا سنیں گے تو ناریان مورتی صاحب نے ایک تو productivity کے ساتھ ساتھ دو اور بات گئی میرا خیال ہے اس پہ بھی ہم سب دھیان دینا چاہیے پہلا برشتہ چار پر انہوں نے بات کری وہ بھی ختم ہونا چاہیے اور دوسرا انہوں نے جو بیورکریسی کا جو نائی نہیں بہت شکریہ آپ سبی کا وقت نکال آپ ستھی سر thank you so much آپ منیرہ thank you so much سونی کاجی بہت شکریہ آپ امیج جی آپ بہت بہت دھلی بہت آپ کی خبر آپ کا فائدہ میں اتنا ہی اجازت دیجئے موسکار